جوزر لینڈ میں دو تین دفعہ گیا ہوں دنیا کا خوبصورت ترین ملک اور ایک آدمی غریب نہیں ایک آدمی وہاں غریب نہیں سب خوشحال ہیں مالدار ہیں فقیر غریب ایک شخص بھی اس طرح انہوں نے اس کو سٹ کیا اور اس ملک میں خودکشی کرنا قانوناً چاہیز ہے کہ آپ ترخواست دیتے ہیں میں مرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی ترخواست پر آپ کو زہر کٹی کا لگا کے موت کے نیند صلاح دیتے ہیں ملک خوبصورت لوگ خوبصورت وادیاں خوبصورت گھر خوبصورت سواریاں خوبصورت شہر چمکتے اجلے میں لیٹ آگیا معافی چھتا ہوں کہ سڑکاں کوئی نہ آئے دریاں بنے ہوئے ہیں تب بیڑی دی لوڑ آئی گڑیتے موٹر نے چڑھ بیٹھے تو ہمارے دو شہروں کا حال کوئی نہیں ہے تو پھر وہ وہاں مرنے کی اجازت کیوں ہے میں تو اگر مرنا چاہتے ہو آج ہوں ہم تمہیں زہر کٹی کا لگا دیں ان کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ زندگی خوبصورت کیسے بنتی ہے بنانے والے کے پاس یہ علم ہے جس نے ہمیں بنایا اور اس نے اس کو ٹرانسفر کے اپنے حبیب کی طرف اور کسی کو نہیں دی وہاں سے یہ ملے گا زندگی چیزوں کا نام نہیں احساسات کا نام ہے احساس احساس پر جب چھوٹ پڑتی ہے تو زندگی ویران ہو جاتی ہے اور احساس جب نشو نمہ ملتی ہے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے اور زندگی احساس پر چھوٹ چھوٹی گاڑی سے نہیں پڑتی برے روئیوں سے پڑتی برے اخلاق زندگیوں کو تاریکی میں دھکیل دیتے ہیں اور اچھے روئیے اور اچھے اخلاق وہ زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتے ہیں ایک آدمی بیس کنال کے گھر میں رہتا ہو اور بچے نافرمان ہوں کیا خیال ہے اس کی زندگی میں خوش ہوتی اس گھر میں رہنے والی ماں خوش ہو یا خامن بیوی میں بدتمیز ہوں عورت کی زبان بھی لمبی ہو مرد کی زبان بھی لمبی ہو تو کیا انہیں روز رائس میں بیٹھ کے سکھ محسوس ہو یا سونے کے پلیٹوں میں کھانا کھا کے ان کے اندر خوشی داخل ہو بھائیوں میں سلوک نہ ہو خامن بیوی میں سلوک نہ ہو اولاد ماں باپ میں سلوک نہ ہو پڑوسی پڑوسی میں سلوک نہ ہو جنگل بن جاتے ہیں میرے بھائی بہنوں زندگی احساس کا نام ہے اور احساس کو انگوٹھی نہیں خوش کرتے ہیں زیور نے خوش کرتے ہیں احساس کو خوبصورت اخلاق پانی لگاتے ہیں اور احساس کو بد اخلاقی آگ لگا دیتے ہیں شکریہ بد اخلاقی آگ لگا دیتے ہیں موسیقی